ہیلو فرنڈز میتھی کا موسم آ گیا ہے تو یہ میں نے میتھی لی ہے اس کو میں نے کٹ کر دھو لیا ہے اور اس کے بعد آلو لی ہے چار اس کو بھی میں پارک کٹ لیتی ہوں اور یہ میں نے کٹ لیا ہے اس کے بعد میں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اب میں نے دو چمس تیل لیا ہے اب میں سب سے پہلے اس میں آلو ڈال لوں گی میں آلو اور میتھی کی سبجی بنا رہی ہوں تو یہ نئی طریقے سے بنا رہی ہوں جس میں اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آتا ہے تو میں سب سے پہلے آلو کو جو ہے فرائے کر لوں گی اور اس کو ہم جب تک کہ تلیں گے جب تک کہ یہ تھوڑے کرسپی نہ ہو جائیں یا بف نہ جائیں اس کے بعد میں اس میں نے ایک چمچ مرچ دو چمچ دھنیا پاورڈر اور حلدی نہیں ڈالیں گے میتھی کی بھاجی میں حلدی نہیں ڈالتی ہے تو میں نے ابھی لال مرچ ڈالی ہے اور اس کے بعد میں نے ہر جو ہے دھنیا ڈال دیا دھنیا کے بعد جو میتھی میں نے صاف کر کے دھوکر رکھی تھی اس میں یہ ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو فٹا فٹ سے بلا لیں گے اور آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور اب تو سردیوں کا سیزن ہے تو یہ میتھی آلو کی سبجی تو بہت بڑیا لگتی ہے یہ ٹیفن میں بھی بہت اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھئے اب میں اس میں نمک ایٹ کروں گی اور اب جتنا بھی پانی ہے وہ ہم اس کو سکھانے کے لیے رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے اس کو ہم ڈھکیں گے بھی جس سے یہ بہت اچھے ہو جائیں گے ویسے ہی آلو تو ہمارے آلریڈی کو کھو چکے ہیں تو یہ بھاجی جو ہے اب پانی چھوڑنا بند کر دے یا پانی پورا سوک جائے اتنی دیر ہم اس کو جو ہے پکائیں گے تو یہ دیکھئے ہماری جو ہے آلو میتھی کی سبجی بن کر ریڈی ہو جائے گی یہ آلو میتھی کی سبجی کو آپ چاہیں تو پراتھے کے ساتھ دالچاول کے ساتھ یا ٹیفن میں بھی آپ دے سکتے ہیں اور یہ بہت بڑیا ریسپی ہے آپ اینی ٹائم ٹرین میں بھی جاتے ہیں تو آپ اس میں بھی اس کو لے جا سکتے ہیں اور یہ پوریوں کے ساتھ تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ آلو بھی اچھے سے بھن گئے ہیں تو آپ کو جرور ٹرائے کیجئے گا آلو میتھی کا سیجن چل رہا ہے اور اس سمیں تو نئی نئی ریسپیز میتھی کی بہت اچھی لگتی ہے تھینک یو فار واشنگ جلدی ہی ہم نئی ویڈیو میں نے تھو منیٹ کے لیے اور ڈھکے رکھتی ہیں موسیقی